اب فوراً یہاں پر اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں اور امت کو تعلیم کر رہے ہیں کہ وہ مجھے موت دے گا اور وہ مجھے دوبارہ پیدا کرے گا اللہ اکبر تو وہ زندگی موت اور موت کے بعد کی پھر زندگی وہ تمام فلسفے آگئے وہ ہی مجھے پیدا کرتا ہے اسی طرح یعنی موت کے اسباب بھی ظاہری دنیا میں کوئی سیلاب میں بے گیا کوئی زلزلے کی نیچے دب گیا کوئی بیماری کی نتیجے میں فوت ہو گیا یا خدا نہ خواستہ کسی کی جان ظلمن لے لی کسی نے ناحق لے لی اب یہ اسباب تو ظاہری ہیں لیکن فرمایا کہ قاتل قتل کرتا ہے لیکن وہ ممیت نہیں ہوتا ممیت رب ذوالجلال ہوتا ہے اسی طرح تھے جس طرح وہ مجھے وقت مقررہ پر مار دے گا موت تاری کر دے گا قیامت جب قائم ہوگی تو وہی مجھے حیات بھی عطا فرمائے گا وہ مجھے زندہ بھی فرمائے گا تو یہ بھی اللہ تعالی کی طرف نسبت کی اور اصل میں قوم کو سمجھانا تھا کہ اگر تم نے عبادت کرنی ہے تم نے حاجت روا ماننا ہے تم نے کارساز ماننا ہے تو اس کو مانو جو پیدا کرتا ہے جو ہدایت دیتا ہے جو کھلاتا ہے جو پلاتا ہے جو زندگی دیتا ہے جو موت دیتا ہے جو دوبارہ حیات دے گا کھلو 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 ک